اللہ حافظ اگر آپ کسی کو پھولانا چاہتے ہیں یا کسی کو طلب کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے چندیلی کے پھول چندیلی کے پھول آپ نے لے لینے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے ایک دعا کرنی ہے یا ودود ہو یا ودود ہو صرف 11 مرتبہ آپ دعا کرو گے یا ودود ہو اور دل میں آپ تصور رکھو گے اور کوشش کریں کہ جو آپ چندیلی کے ساتھ پھول ہو تو ان میں سے چھے جو پھول ہیں وہ آپ نے کسی ہرے بہرے درخت یا پھل دار درخت کے اوپر آپ نے جو ہے دبا دینے ہیں لیکن ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے ٹھیک ہے ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے لیکن جس پھول کے اوپر رکھو گے سارے کٹھی ہی لیکن جو آپ نے اپنے طالب کو بیجنا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے وہ پھول الگ ہوگا ٹھیک ہے اس پھول پر ایک پر بسات دم کرو گے تو اس باقی پرہائی کے وقت تمام پھولے کو اپنے پاس رکھو گے اور جو چھے پھول ہیں ان کو آپ کسی ہرے بھرے درخت کے نیچے آپ دبا دو گے مٹی کے نیچے دبا دو گے اور جب دوسرا پھول ہے جو ایک آپ اس کو آپ اپنے پاس رکھو گے یا آپ روز اس کی خوشبو اگر ہو سکے تو آپ نے جس کو بلانا ہے توفے کے طور پر اس کو وہ پھول بھی دو یا کوئی اس کو بھٹکول سنگاتے تو بہت ہی لاچواب ہے بہت ہی نایاب ہے اور بہت اعلی ہے اور اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو بیوی اپنے کمرے میں بھٹکول رکھ لے ان کو درخت کے نیچے نہ رکھے بلکہ اپنے کمرے میں رکھ لے تو جیسے جیسے خوشبو کمرے میں بھٹکولوں کی پھیلے گی تو جو بھی وہاں پر آئے گا اس کا دیوانہ ہو جائے گا جیسے اسرال میں کوئی اس سے ناراض ہو یہ کوئی اس کو پریشان کرتا ہو یہ بہت نایاب ہے تو جو ہے وزیفہ ہے آپ یہ لازمان کیجئے گا اللہ باقر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میری پوری کوشش ہے کہ میں ایسے لاجوا وزیفے آپ کے ساتھ پیش کروں جس کی آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں ضرور آپ کے ساتھ بہت اعلیٰ اور نایاب وزیفے بھی شیئر کروں گی جو رزت کے لیے اور پریشانیوں کے لیے بھی ہوں گے تو عملیات کے لیے تمہارا پہلا ہی عظم ہے کہ عملیات کی جو ویڈیوز ہیں وہ جل سے جلد اور سے اچھی اچھی پوسٹ کی جائیں اجازہ چاہیے اتنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا